اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلی سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو بہت ہی اہم پوائنٹس کے اوپر بات کروں گی نین اجمانے اپنے والد کے لئے یہ تھمنل لگایا ہے تھمنل پر لکھا ہے کہ انہوں نے ڈیش لینے کی کوشش کی اب میں ڈیش اس لئے بولوں گی آپ سمجھ جائے گا یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں خود کے ساتھ یہ اور وہ کرنے والی تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر میرے چینل کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے چننا مناسا ورڈ بھی شاید میرے چینل کی سیٹنگ ہی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ بڑا نازو صورتحال پر چلتا ہے اور اس کے اندر میں جو ہے وہ چھوٹی سی بھی کوئی ایسی بات ایڈ کوئی ایسا سنگل ورڈ بھی جو ہے وہ میں اس کے اندر نہیں بول سکتی خیر تو ہنین اجمہ نے جیتھ ہم نے لگایا اس سے ریلیٹڈ میں بہت اہم بات کروں گی اس کے علاوہ بات کروں گی کہ ستارہ جو ہے وہ حاجی غلام انکل صاحب کو کراچی کیوں نہیں اپنے گھر بلا رہی اور اس کے علاوہ باغبان کے اوپر بھی دیں گے ریویو اب بہت سے دوست کہیں گے کہ باغبان کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ستارہ جو ہے وہ انکل کو کیوں نہیں بلا رہی ہے یہ بات کی ہے مستانی آنٹی نے مستانی آنٹی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کچھ اس قسم کا رییکشن اور ریویو دیتی ہیں کہ خدا کی قسم اینڈ میں بندے کو پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنا نیرہ ٹائم ویسٹ کیا ہے اتنی کوئی خبریں انہوں نے تھامنل پر لکھی بھی ہوتی ہیں باہر بودھما کے چھوڑے بھی ہوتے ہیں اور اندر کاکھنی وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ پہاڑ اکھاڑا اور چوہا نکلا وہ کہانی ہوتی ہے مستانی آنٹی کے رییکشن کے اندر یہ جو ہے تھامنے پر پتہ نہیں کیا 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 لکھ ڈالتی ہیں اور اندر جا کر تمام کا تمام مددہ میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ کسی کو ان کے گھر میں ستارہ کی فیملی میں زکام ہو جائے کھانسی ہو جائے کسی کا کتہ مر جائے اور بکری کا بچہ مر جائے کچھ بھی ہو جائے وہ تمام مددہ تمام ملبہ تمام نزلہ لاکری ستارہ کے اوپر ڈالتی ہے اب جب کہ یہ غلام انکل جہاں وہ گاؤں اپنی مرضی سے رہے ہیں ٹھیک ستارہ نے گھر سے نہیں نکالا دھکے مار کے نہیں نکالا ستارہ جب انہیں اپنے ساتھ ٹرپ پر نہیں لے جانا چاہتی تھی یہ سوچ کر کہ یہ پرائے بچوں کا باپ ہے اور اسے وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بچے کل مجھ سے سوال کریں گے تب بھی انکل نے زد کی اور وہ ساتھ گیا ستارہ نے دھکے نہیں مارے نہیں روکا صرف ایک ویڈیو میں پوچھا اس لئے بلیم کی جا رہی ہے کہ انکل اپنی مرضی سے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہمیں کیا پتا کہ انکل نے کون سا تماشا لگایا ہوئے وہ بندہ وہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہے بلکہ کہتا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر کہ میرا بہت اہم کام ہے جیسے ہی میرا کام ختم ہوگا میں کراچی چلا جاؤں گا میں نے اپنی آنکھیں بنوانی ہیں اور یہاں پر کام ختم ہو میرا کام رہتا ہے میرا میٹر کا کام ہے میرا کچھ اور کام ہے ہمیں کیا پتا اس کی پروپٹی کا کام ہو کس چیز کا کام ہو بٹوارہ ہو جائداد ہو کسی سے کچھ وصول نہ ہو کسی کو کچھ دینا ہو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن اس سب کا ملبہ مدہ ستارہ کے اوپر ایسے ڈال رہی ہیں مستانی آنٹی جیسے ستارہ نے دھکے مار کر بلکہ ان کی امی نے بھی دھکے مار کر نکالا ہو گھر سے اس کے علاوے ایک اور ہیٹر ہیں وہ بھی محترمہ یہی کہتی ہیں کہ ستارہ کی ماں کا نام بگاڑ کر بلو جو ہے وہ لہنگا اٹھا کر بابر کے گھر چلی گئی دلبر کے گھر چلی گئی اور وہاں جو ہے وہ انکل مرا جا رہا ہے روئے جا رہا ہے ویڈیوز بنا رہا ہے کوئی رسپونس نہیں کر رہا ہے کوئی اس کی ویڈیوز کا جواب نہیں دے رہا ہے انکل اگر گاؤں میں بیٹھے ہیں اپنی اولاد کے پاس بیٹھے ہیں ناوارس تو بیٹھے ہیں نئی سڑک پر تو بیٹھے ہیں نئی جوان اولادیں ہیں سگی جو سگے ماں باپ بھی ہوتے ہیں کسی کے تو وہ بھی کبھی کسی اولاد کے پاس بیٹھی گئی ہوتی ہے اور باپ گھر پہ ہوتا ہے تو پیچھے جو بچے موجود ہوتے ہیں وہ سنبھالتے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ سگی ماں بھی کبھی باپ سے لگنے ہوتی عجیب سی سیچویشن بنائی ہوئی یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے ہاں کسی کو کبز بھی ہو جائے گی تو وہ بھی یہ ہٹ رہا کہ ستارہ کے سر پر ڈالیں گے کہ یہ ستارہ کی وجہ سے ہوئی ہے ستارہ اگر ایسی ولوگنگ نہ کرتی اور یہ دو چار روز یہ ناراض نہ ہوتا صحیح سے روٹی کھا لیتا تو اس کو واش روم صحیح سے آ جاتا تو اس کو کبز نہ ہوتی یعنی کہ ستارہ کا ہاتھ ہے یعنی کہ کچھ بھی کچھ بھی ستارہ کے اوپر ڈال دینا خیر یہاں پر میں یہ بات کر رہی تھی انکل اپنی اولادوں کے پاس ہے اور اولاد نے سوچا کہ کیسے کیش کیا جائے نی نجمہ جو ہے اس کے ڈرامے آپ دیکھ لیں کہ سگا باپ اس کے گھر کھانا کھانے سے ناراض ہو گیا کھانا کھانا پسند نہیں کر رہا کیونکہ نی نجمہ نے پتہ نہیں کتنی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی ہے انکل کے سامنے یقیناً یقیناً اس بندی نے آنٹی کے بارے میں پورا بھلا کہا اور یہی کہا کہ آپ کی بیوی کو چاہیے تھا آپ کی خدمت کرے اس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس نے برین واشنگ کی کوشش کی اور انکل کو وہ تمام باتیں تانے تشنے لگے ظاہر ہے بچہ تو نہیں ہے وہ بندہ اتنی ایج ہے اس کو سمجھ تو آگئی ہوگی کہ میری بچی مجھے تانے دی رہی اس کے علاوہ سننے میں آئے ہے کہ ایک یا دو دو روز پہلے جو ہے اس نے اپنے ولاغ میں نین اجبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تم سے اتنا کام نہیں ہوتا تو کیا تمہاری تم پر ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ تم نے اپنی دو جوان بیٹیاں اٹھا کے ستارہ کے گھر بھیج دی اور اپنے باپ کو اپنے گھر اکوا لیا اس زلالت کے لیے کہ تم اپنی سوتیلی ماں کو اپنی ساس کو یہاں پر یہ ظالم ثابت کرو کہ میرے باپ کو اکیلہ چھوڑ کر گئی ہے اور میرا باپ رول رہا ہے دوستو اس کے ولاغ کے اندر کی حقیقت دیکھی آپ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اس پر بات کرتی ہوں اور یہ جو کہہ رہی تھی کہ اببہ نے اپنے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی اس کے پر بات کرتی ہوں یہ اپنے اببہ کو ناشتے میں کیا دیتی ہے چائے اور رس جسے پاپے کہتے ہیں اور خود یہ اپنا ناشتہ دکھاتی ہے کہ یہ میں نے روٹیاں بنا لی ہیں ان سب پر میں نے مکھن لگا لیا ہے اور ساتھ جی پلیٹوں میں سالن بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک عالی شان ناشتہ دیتی ہے اپنے بچوں کو اور باپ کے لیے یہ چائے کے ساتھ جو ہے وہ رسک بھیج دیتی ہے کہ بھئی یہ لو اببہ تو چاپ آپ پہ کھا ٹھیک یہ اس کی برطمیزی دیکھیں اس ایج میں جو ہے وہ اتنی مطلب زیادہ اچھی ہیلت کی اور اتنی اچھی کیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈائیٹ اچھی دینی پڑتی ہے اس ایج کے اندر بوائل ایگ دینے پڑتے ہیں ناشتے کے اندر کم سے کم تاکہ بندے کے اندر اتنی پاور ہو شگر کا پیشنٹ ہے اس کے لیے تو اچھا ناشتہ بہت بہت ضروری ہے میڈیسن لینی ہوتی ہے انہوں نے ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد اب اتنی ہیوی ڈیس ہوتی ہے کہ بندے کو خود بخود کمزور کر رہی ہوتی ہے تو شگر کے پیشنٹ کے لیے تو اچھا سا ناشتہ ہوتا ہے اچھا سا پورج بنایا جاتا ہے بوائل ایگز ہوتے ہیں یہ کس قسم کا ناشتہ دیتی ہے ایک کپ سڑیوی چائے اور ساتھ دو تین باپ پر رکھ دیتی ہے اور تب باپ ناراض ہوگا کہ نہیں یعنی کھانا کم دینا اور باتیں اس میں زیادہ گھسیڑنا اچھا دوسری چیز نے جو تھمنے لگایا اس کی ریالیٹی بتاتی ہوں تھمنے لسکار تھا کہ اببہ نے اپنے ساتھ ایسے کرنے کی کوشش کی اور لوگوں نے واہ ویلا مچا لیا کہ انکل جو ہے وہ کرنٹ لگا رہے تھے خود کو بجلی کی ننگیتار اٹھالی ہاتھ میں بلا 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 تمام بکواسیات اور تمام چیزیں وہ کیا تھا کہ ان کے گھر پر بجلی کی ایکسٹینشن تھا وہ جس کے ستار ہوتی ہے اور یہ آئیتھیں روم کولر یوز کر رہے تھے اچھا اس ایکسٹینشن میں ایک جگہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں الیکٹسٹی آ رہی ہے کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں وہ لائٹ کہیں اوپر سے ٹوٹی وی ہوگی اس کے اندر کا جو بلب ہے وہ جگہ جہاں دکھ رہی تھی کہ اس میں تھوڑی چھوٹا سا بلب ٹیم 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 آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ انکل کے بس طرح پہ پہلے تو موجود نہیں تھا ٹھیک ہے اسی کلپ کے اندر تھوڑی دیر پہلے یہ باتیں جب کر رہی تھی جب بتاتے ہیں ہم اببہ کا گھر صاف کرتے ہیں اچھا بس نے اببہ کے گھر صاف کرنے کی بات کی کیمرہ اٹھایا سہین کی طرف کے اور بلر کر دیا کیوں کیونکہ کہ انہوں نے کوئی سہین صاف نہیں کیا تھا روم کا کہتی ہے میں نے صفائی کی اس نے کیا صفائی کی اس نے اٹھا کے تمام چیزیں ایک سائیڈ میں کی بیٹ چیٹیں کھسیٹ کر سیدھی کر دی اور بس یہ صفائی تھی ہاں اس نے یہ ضرور وہاں پر دکھایا کہ میری امہ یعنی جو مرہومہ انکل کی وائف ہیں اس کی تصویریں اب باوٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے گھر میں پرانی تصویریں ملنے کی بیوی ہے اس کے ساتھ دیوہ گزار رہا ہے تم جیسے جینا گلچن گلزار گلستان پیدا کی ہیں تو دیکھے گا ضرور اس کی تصویریں بھی یہ دیکھے گا وہ دکھا رہی ہیں اور باہر آ کر پھر کہہ رہی ہیں کہ بھئی میں نے گھر کی صفائی کی اور بلر کر دیا کیا خاک صفائی کی گھر بلر کر دیا اچھا سب پتہ چل رہا ہے جگہ جگہ اس کے بچوں کے جوتے چھتر پڑے ہوئے ہر جگہ ہر جگہ پڑے ہوئے دیکھیں ایک جوتہ یہاں ایک وہاں کچھ گند وہاں کچھ یہاں یہ باپ کی گھر جاتی ہے اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے وہیں بستر کے اوپر یہ ایکسٹینشن موجود نہیں تھی اور وہاں پر تھوڑی دیر بعد یہ ایکسٹینشن ہوتی تھی اببا ہتھ نہ لائیں ہتھ نہ لائیں وہ کیا تھا پہلے باپ کو کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے اس سے تو کرنٹ لگ سکتا ہے اب وہ پیچھے جو جینریٹر کا بھی شور اور روم کولر کا بھی شور تو اتنی صاف آواز نہیں ہے لیکن یہ اپنے اببا کو سرائی کی میں کہتی ہیں کہ یہ کیا اس سے تو کرنٹ لگ سکتا ہے اور جب اس نے کہا باپ اس کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے ایکسٹینشن کو تو کہتی ہے اببا کیے کرنڈ پہ آئیں کیے کرنڈ پہ آئیں ایک کرنٹ لگوے سی اچھا اتنی سی بات کتنا بڑا ہوا بنایا ہے اور اس کو انہوں نے تھمنیل پر لکھا کیوں لکھا تاکہ ماں پریشان ہو کیوں لکھا تاکہ ستارہ پریشان ہو کیوں لکھا تاکہ کانٹروورسی کریئٹ ہو سیریسلی میں شروع سے نجمہ کو بہت معصوم سمجھتی تھی لیکن بہت لوگ بہت سمجھدار ہیں پہلے ہی نظر میں اس نی نجمہ کو پہچان گئے تھے کہ کتنی گھنی میس نہیں ہو رہا تھا کیسے کانٹروورسی کریئٹ کرتی ہے ایک اور چیز اس کے اببہ کے بستر کے پر وہ پڑھا ہوا تھا کیا کہتے ہیں اس کو مجھے اس کا نام نہیں آتا یہ تنا بڑا سارا جو ہمارے ہاں تو جو ہے وہ کونڈی درنہ پنجابی میں کہہ دیتے ہیں یا پھر ہون دستہ کہہ دیتے ہیں تو جو دستہ تھا وہ اس کے بستر پر پڑھا ہوا تھا اس کے اببہ کے اور وہ دستہ جو ہے وہ اس نے اٹھا کر دکھا ہے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں اور یہ میرے پاس ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دستے سے شاید اس نے نجمہ کے اوپر یا جو ہے اس کی بہن کے اوپر وار کیا ہے اس لیے انہوں نے تھمنل پر لکھا کہ اببہ نے جان ڈیش کی کوشش کی اس نے اپنی جان ڈیش کی کوشش نہیں کی اس نے آئی تھنگ اپنی بیٹیوں میں سے کسی کی جان ڈیش کی کوشش کی وہ والا ڈنڈا دکھا کر ہاں کیونکہ دیکھیں یہ تو انہوں نے تھمنل پر لکھا ہے نہیں کہ اببہ نے اپنی جان ڈیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے صرف یہ لکھا اببہ نے جان ڈیش کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اببہ نے ان دونوں میں سے کسی کی جان ڈیش کرنے کی کوشش کی ہو وہ بھی اس ڈنڈے کے ساتھ لگ تو یہی رہا تھا سیریس تے اگر وہ ڈنڈا کو بھی بلایا ہے کہ اببہ کو مناتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اببہ دو دن سے گھر نہیں آیا یہ وہ تو اس وقت اس کا اببہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں کیوں جاؤں دوسروں کے گھر میں کیوں جاؤں تمہارے گھر کھانا کھانے اور جب یہ کھانا کھلاتی ہیں تو وہ خوش تو کہتی ہیں اببہ آج کتنے خوش ہیں تو باپ نے کیا جملہ بولا اس پر دھیان دیجئے وہی بھانڈا پھوٹتا ہے اس بندی کا باپ کہتا ہے کہ جب بچے پاس ہوں تو باپ خوش ہوتا ہے انہوں نے پتہ کیا کیا انہوں نے اس کو ٹورچر کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کو احساس دلاتی ہیں کہ تم گھر میں اکیلے ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے تاکہ اس کو فیل ہو کہ ہاں وہ واقعی اکیل ہے لوگ بھی برا بھلا بولیں اور اس کو بھی فیل ہو کہ میں نے دوسری شادی کر کے غلطی کی ہے تو کوئی دوسری شادی کر کے غلطی کی کیا غلطی کی وہی نین اجمہ باپ کو لفٹ نہیں کراتی وہی آئشہ باپ کو لفٹ نہیں کراتی اور وہی غفورہ کہہ رہی ہوں کیا نام ہے اس کا جو کوئی بھی ہے زی جو سعودیہ میں بیٹھا ہے اس نے تو باپ کو کبھی باپ سمجھا ہی نہیں اور ایک دوسرا ہے وہ تو صدا کا سر کا درد غلام وہ بھی اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی بھی اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا پیار نہیں دیتا عزت نہیں دیتا رسپیکٹ نہیں دیتا بلکہ پاس بیٹھ کر بیٹیو نے گنا کہ جب ہم سعودیہ میں ہوتے تھے تو آپ رات میں آیا کرتے تھے ہم دیر تک ٹی وی دیکھا کرتے تھے آپ کھانے کے لئے ہمارے لائے کرتے تھے صبح آپ ہمیں جگایا کرتے تھے اپنے ساتھ ناشتہ کروایا کرتے تھے تو آج تم لوگ یہ کر رہی ہو جب تمہارے باپ نے مو پر کہا ہے کہ بچے پاس ہوں تو انسان خوش ہوتا ہے تمہارے باپ کا گھر بنا ہوا ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے اور بزرگوں کو یہ اچھا لگتا ہے اتنی سال اتنی سال اپنے بلبوتے اپنی محنت پر کمانے والی شخص کو اگر تم لوگ اپنے دروازوں پر بلاوگی تو شیم آن یو اور لانت میں کہتی ہوں کہ ایسی آلادہ پر جو ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں تم لوگوں کا کام تو یہ ہے کہ اپنے باپ کی گھر میں کچھ دن کے لیے رہو تمہارا تو کوئی میکہ بھی نہیں ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا تم لوگوں تو اپنے شہروں کو بولنا چاہیے تھا ہمارا میکہ کچھ دن کے لیے باد ہوا ہے ہمارے پاس ماں نہیں ہے ہمارا یہ باپ ہی باپ ہے ہم جائیں گی وہاں کچھ دن رہیں گے اور باپ کی خدمت کریں گی اگر یہ بندی کہتی ہے نینہ جمعہ کے بھائی میرے گھر کی ذمہ داریاں ہیں یہ ہیں وہ ہے تو سب بکواس سب جھوٹ یہ رات اپنے باپ کے گھر گزار کر وہی ناشتہ بنا کر اٹھ کر وہاں سے گاؤں جا سکتی تھی اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجتی اسی طرح آئیشہ ہے آئیشہ کی کون سی ذمہ داریاں ہیں اپنے بچے اس کے ہیں نہیں باقی دوسرے بچے پالنے کے لیے اس کے ہزبنٹ کی دوسری وائف موجود ہے یہ کچھ دن کے لیے اپنے باپ کے گھر میں آ کر رہ سکتی تھی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں یہیں پکاؤں گی باپ بھی کتنا خوش ہوتا جاتا باہر سے سبزی گوشت فروٹ اٹھا کر لاتا اور بیٹی کو بولتا آج یہ پکاتے ہیں آج وہ پکاتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر یہ تمام کانٹروورسی کریٹ کی یہاں تک کہ اس آئیشہ نے اپنے چینل کے اوپر جو ویڈیو ڈالی وہ تو چلو اس نے پرائیوٹ کی جو بھی کہ اس سے ہمارا کوئی کنسن نہیں کیا بکواستی اس میں کیا نہیں تھی لیکن اس نے ایک شوٹ ویڈیو ڈالی اور باغبان کا گانا اس میں لگا کر اپنے باپ کو دکھا رہی ہے کہ بھئی بڑا میرا باپ اداس ہے اور یہ آج حقیقت ہے کہ میرا باپ اکیلہ ہے اور وہ تھا تو واقعی وہ تم لوگوں کے ہاتھوں اکیلہ ہے باغبانی تو اس نے تمہارے لیے کی ہے ستارہ کے لیے کی ہے نہ اس نے فاروق کے لیے کی ہے نہ اس نے صدمہ کے لیے کی ہے باغبانی تو اس نے نجمہ کے لیے کیا عائشہ کے لیے کیلئے غلام کے لیے کی اسغر کے لیے کی ہے تم لوگوں کو جائدادیں بنا کر دی ہیں تو تم نے اکیلا چھوڑ دیا اگر وہ بوڑی عورت ساتھ ہوتی بھی ستارہ کی ماں ہوتی بھی تب بھی روٹیاں تو تمہیں پکانی پڑتی کھانے تو تمہیں بنانے پڑتے اس گرمی میں اس شدید گرمی میں اگر تمہارا باپ کسی مجبوری کے وجہ تمہیں پاس ہے تمہیں کیا پتا اگلے سال وہ ہونا ہو چند مہینے بعد وہ ہونا ہو لیکن نہیں تم لوگوں کا جو اندر کا جو ضمیر ہے وہ تمہارے باپ کی طرح ہی سخت ہے کرخت ہے محبتیں عزتیں احترام احساس نہیں ہے تم لوگوں کے اندر یہ باغبان کی جب انہوں نے لگائی ہوئی تھی سینری تو مطلب وہ شاٹ لگایا ہوا تھا تو نیچے لوگوں نے خوب مزے مزے کے کمنٹ کیے تھے وہاں پر بڑے مزے مزے کے کمنٹس میں کی یہ کمنٹ بھی تھا تفصیل سے میں نہیں پتا مجھے بائی نیم اور تمام چیزیں ورڈ بائی وائیڈ یاد نہیں ہیں لیکن یہاں میں اتنے ضرور بتا دوں کہ اگلوں نے صحیح اس کی دھوئی اور بولا کہ جب تمہارا یہی باپ ستارہ کے گھر ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تب تم بہن بھائیوں کو تو بڑے کڑے کٹ رہے ہوتے ہیں تب تم بہن بھائی خاص طور پر تمہارا وہ غلام عربی اگر تمہاری نظر کام ہے تو جاؤ غورس اس کے چینل کے پر دیکھو آج بھی اس نے کتنی کتنی بقواسیات کی ہیں تمہارے باپ کو عزت سے ستارہ بٹھاتی ایسی روم میں بٹھاتی کھلاتی پلاتی ہے تب وہ تم سے حضم نہیں ہوتا تمہارے بھائی سے حضم نہیں ہوتا یہ مسنی گھنی نجمہ تب چپ کر کے تماشا کرتی ہے اور آج جب تمہارے رحم و کرم پر تمہارا باپ آئے تو تمہاری اوقات پتہ لگ گئے چاہ اور پاپے پکڑاتے اس لوگوں کو یہ تمہاری اصلیت ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والوں یہ تمہاری اصلیت ہے کہ اپنے باپ کو چار دن تم لوگ نہیں رکھ سکے اب بہت اچھا کیا میں کہتی ہوں بہت اچھا کیا ہے انکل نے جو کچھ دن وہاں رہ کر تم لوگوں کی اس لئے دکھا یا ستارہ نے یا آنٹی نے دھکے مار کر نہیں نکالا ہزار بار انکل نے کہا ہے کہ میں اپنی مجبوری سے رکھا ہوں اب ان کی مجبوری میں ضروری نہیں کہ آنٹی بھی آ کر وہاں سڑھیں جب ان کی وہاں تین تین جوان بالغ بال بچے دار ہیں پوری فیملی والی اولادیں موجود ہیں تین تین گھر ہیں ان کی خدمت کرنے والے تو پھر انکل کیوں جو ہے وہ لور لور پھر رہے ہیں کیوں انکل کی یہ حالت ہے شرم سے تم لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ اس بوڑی عورت کے اوپر تم یہ سارا کچھ ڈال رہے ہو یہ سارا مدہ ڈال رہے ہو اس وقت نہیں نجمہ کہتی تھی میں نے خود شادی کروائی ہے تمہیں کیا لگتا تھا کہ شادی کرواؤ گی تو آنٹی سولہ سال کی کڑی ہو جائے گی اور وہ تمام کام جہاں وہ خبے پیر سے کر دے گی ہاں جیسے ہمارے آگئے کہتے ہیں کہ یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا یہ تو میرے بائیں پیر کا کام ہے تو بائیں پیر سے سارے گھر کے کام کرلوں وہ جوانے نہیں چڑی آنٹی کے اوپر یہ سب تمہیں ہی سنبھالنا تھا لیکن دوستو یہ کتنی گھنی اور میسنی ہے نہ انہیں اپنے اببہ کا آرام پسند ہے نہ یہ اپنے اببہ کو اس عمر میں اپنے باز رکھ سکتی ہیں جب وہ ستارہ کے گھر ہوتی ہیں تب بھی کرٹیسائز کرتی ہیں ستارہ کو آج جب وہ ان کے گھر میں تب بھی انہیں تکلیف ہوئی کیوں ستارہ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تمہارے باپ کا تم لوگ یہی ہو کہاتے ہیں کہ اپنے باپ کو چار دن پنکھے کے نیچے نہیں بٹھا سکتے چار دن جو ہے اس کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ آئے وہ انکل وہاں پر کہتا ہے میں گی والا سالن نہیں کھا سکتا ستارہ کے گھر تو وہ پزے بھی کھا لیتا تھا آج تم لوگ سلوک ایسے ہیں کہ اس کے حلق سینے والے وہاں نہیں اتر رہے آج اس کو فیل ہو رہا ہے کہ واقعی یہ وہ اولادیں جن کیلئے میں کرتا رہا جنہوں نے مجھے اکیلہ چھوڑا ہوا ہے یہ کیا تماشا ہے کیا باپ بیٹیوں کے گھر جا کے روٹیاں توڑتے ہیں نہیں اگر باپ اس طرح اس ایج میں تو چند دن کے لیے آئے لوگوں کے باپ تو مجبور مہتاج ہوتی ہیں ماں مہتاج ہوتی ہیں بیٹیاں جا کر ان کے کام کر کے آتی ہیں غیرت مند ماں باپ کہتا ہے بیٹیوں کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے ہم کیوں پر آئے بیٹوں کے پر بوجھ بنے ہماری وجہ سے پر آئے بیٹے ہماری بیٹیوں کو باتیں سنائے لیکن نہیں تم لوگوں نے یہاں پر یہ سوچا اس تمام کنٹروورسی کو سٹارٹ کریں گے تو ستارہ بدنام ہوگی اور ہماری بوڑی جو ہے وہ ساس کہلو تائی کہلو چچی کہلو وہ بدنام ہوگی لیکن نہیں یہاں تمہارا اصلی چہرہ دکھائی دی رہا ہے کہ اگر انکل نے شادی نہ کی ہوتی تو یہ تو کب کا بیچارہ مرخب گیا ہوتا یہ جتنا ابھی لور لور گھوم رہا تھا بیچارہ نے تو کب کب مرخب جانا تھا پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتا بری حالت میں ہوتا جب چار دن تم سے تمہارا باپ نہیں سمبلا یہ تو آنٹی کے ساتھ سمبلا ہوا تھا اور شرم آنی چاہیے اس غلام عربی کو جو ستارہ کو کرتیسائز کرتا تھا ستارہ کے اوپر بکواسیات کرتا تھا آج دیکھو نا آج کہاں گئی وہ بڑی بڑی باتیں ستارہ کو کرتیسائز کرتے رہے لیکن اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم نے اپنے باپ کو چار دن کیا سکھ دیا دوستو یہ بہن بھائی اپنے باپ کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم نے گناہ کیا دوسری شادی کر کے اور اس کی سزا تمہیں ہم دیں گے تو یہ ہے ساری سیچویشن ساری کہانی یہ اپنے باپ کو سزا دے رہے ہیں اس کو تل تل ڈیش کر رہے ہیں آپ سمجھیں اس چیز کو تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے اس عمر میں بھی جب اس بچارے کی ٹانگیں کور میں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ انسان ابھی ہے تب ہی نہیں ہے اس پل میں بھی اپنے باپ کو سارڈ رہے ہیں جلا رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تم نے جس عورت سے شادی کی ہے تو تم آج اکیلے ہو اور لور لور پھر رہے ہو تمہاری تین تین بکرے جیسی جوان اولادیں جو دوسروں کے ساتھ لڑنے میں آئے تو ایسا لکھتا ہے جیسے ابھی کسی میں گھس کے پھٹ جائیں گی اور یہ دنیا اجار دیں گی یہ ایسی بربادی برپا کر دیں گے اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اب ان کی محبت باپ کے لیے جو جب ستارہ کے گھر میں ہوتی ہے ہوتا ہے ان کا باپ تو جو محبت جاگتی ہے وہ آج کل ایسے غائب ہوئی ہوئی ہے جیسے گھدے کے سر سے سنگ غائب ہوئے میں خیر دوستو یہ تمام چیزیں ریالیٹی ہے ریالیٹی تو کھل کے آتی ہے نا سامنے یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیشہ جیسے وہ جی رہا ہے وہ یہاں کر بیٹھی تھی وہ سمجھتی تھی میں ستارہ کو یہاں رسوا کروں گی تو اپنا کچھا چٹھا کھل کے باہر آ گیا کہ کس کٹیگری کی عورت ہے کس کماش کی لڑکی تھی اور جہاں وہ لڑکوں کے ساتھ اس کے چکر تھے اس کے ریلیشنشپس تھے وہ خود بتاتی ہے اپنی اصلیت اپنی بیغیرتی اپنی بےہائی یہ اپنا گناہ ریال فیس جہاں اس کا دنیا کو دکھائی دے گیا اور اسی طرح نی نجمہ اور آئیشہ جو باغمان کی موویاں لگا رہی ہیں اور اب با نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو وہ خود کو ہی ننگا کر رہی ہیں اس سے زیادہ طور کچھ بھی نہیں دنیا اندھی نہیں ہے دنیا بے وقوف نہیں اور دنیا کو بے وقوف سمجھیں بھی مت لائک کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آمارٹنے کی توفیق آتا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور تو سر رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کانچری کو محفوظ آمین سو معمیل اپنے بہت سارا خیل رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ